میں ہوں آپ کے ساتھ یہ شکلہ اور آپ کو بڑی خبر مدر پردیش کے بتا دے جو آپ پر لگاتار بڑھ رہے ہیں کرونا کے مریض کرونا سنکھرمت کے دو سو چھو رات میں ماملے اور بڑے ہیں لگاتار مدر پردیش میں یہ آقلا بڑھتا جا رہا ہے آپ کو وجہ دیکھیں مدر پردیش میں کچھ سنکھا چھے ہزار چھے سو پیسٹھ ہو چکی ہے اور سب سے ادھک سنکھرمت اندار جلے میں ہے سنکھا تین ہزار آتھ ہو چکی ہے مدر پردیش میں لگاتار بڑھ رہے ہیں کرونا کے مریض آپ کو بتا دے کہ کرونا سنکھرمت کے دو سو چھو رات میں نائے ماملے آئے ہیں سامنے مدر پردیش میں کچھ سنکھا چھے ہزار چھے سو پیسٹھ ہو گئی ہے اور سب سے ادھک سنکھرمت اندار جلے میں ہے آپ کو بتا دے کہ اندار میں سنکھا تین ہزار آتھ ہے اور لگاتار کہیں نہ کہیں یہ آخرہ بڑھتا جا رہا ہے مدھر پردیش میں لگاتار بڑھ رہے ہیں کورونا کی مریض ہے کورونا سنکبر کے 294 ماملے اور بڑھے ہیں اور اسی قبر پر گابا جانکاری کساف سیٹ ہیڈ ویویک جو چکے ہم سے ویویک آپ سے جانا چاہیں گے مدھر پردیش میں لگاتار کورونا مریضوں کی سنکرہ میں اضافہ ہو رہا ہے 294 نئے ماملے سامنے آئے ہیں کیا کچھ اور جانکاری ہے آپ کے بات مدھر پردیش میں لگاتار بڑھ سے مہین چنائی جا رہی ہے اس کے باب جود بھی لگاتار کورونا مریضوں کی سنکرہ بڑھوٹری ہو رہا ہے تو کئی نکئی یہ سوچنے کی بات ہے سرکار کی طرف سے بھی کیا ایسا کیوں ماملہ ہو رہا ہے اور آج جمدہ رہے آپ کو جید اور اسے کی خرداری کو لے کر بھی یہاں سرکار کی اوڑ سے ست نیدیس ہے اس کے باب جود بھی کئی ایسے ماملے ہیں جو ہو رہے ہیں ایسے اندرال کی بات کے سنکرہ سنکرہمی سے تیریہ ہو گیا ہے مدھر پردیش کا اور آلسانی گوپال میں بھی لگاتار سنکرہ بڑھتا جا رہا ہے تو کئی کئی کچھ میں کچھ ایسا ماملہ ہے جو پردیش سرکار کو سننے پر مجبور کر دیا ہے اور درجات کے بکریہ جدہ تیز ہونے لگیے تو ماملے سامنے زیادہ آنے لگے ہیں ویویک آپ سے جانا چاہیں گے جو دوستو چرانوے نئے ماملے سامنے آئے ہیں کیا ان کی کوئی ٹریول ہسٹی ہے یہ کون لوگ ہیں جن میں زیادہ سنکرمنٹ کا خطرہ بڑھوا ہے نہیں یہ جو کنٹیمنٹریہ ہے عام ناغڑی سے اس میں کوئی ایسا بہت سے ناغڑک نہیں آیا تھا اس میں جو عام ناغڑک ہے اس میں کہیں 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 سامو دیکھ انسکرن جو ہے وہ پہلنا سرو ہو گیا ہے جو نریندر موٹی لگاتار پہلے اس دنوں سے بولتے جا رہا تھے جو اپنے ایک جوائنٹ ہوتا ہے لوگ آت مل رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور گئی نگے پولیس والے کانے کے بعد لوگ اپنے کالومی میں رہتے ہیں گھولتمو بنا کر رہتے ہیں اور تمہوں میں تمہوں تمہوں کے لئے کارن ہی ہے یہ جو معاملہ والا غصار پڑھتا جا رہا ہے تو سوچنا اس پڑے گا اس سرکار کو سکتی سے کچھ نہ کچھ نہ سوچنا پڑے گا نہیں تو امتی پردیس بھی ممبئی مہاراست کی طرح ایک نئے زون میں جانے کی کا گار پہ ہے بلکل سرکے صاحب نے یہ بتائے کہ یہ عام لوگ ہیں جو کنٹینمنٹ زون کے لوگ ہیں پولیس پرشاشن کیا کر رہا تھا اگر لوگ لوگ داؤں کا پالن نہیں کر رہے تھے تو ان سے کروانا جی یہ تھا پولیس پرشاشن کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں سے لوگ داؤں کا پالن کروائیں آلا دیکھاری کے بار بار کہنے پر وہاں گستی کی جاتی تھی پولیس کا دوارہ لیکن اس کے بعد ہی لگتار پولیس وہاں پہ رہتے نہیں تھے اور لوگ آ کر مل جائے تھے جیسے پولیس ہی کاری آتی لوگ وہاں چلے آتے تھے اور کہ ان کے یہ جو سمودائے میں لوگ ایک ساتھ سنگرسیس ہوگی جو بیعتیں ہیں باتے کرتے ہیں ان کو یہ لگتائی کی کرونا ہے اور زیادہ کچھ نہیں ہے ہم بچ جائیں گے ان کی جو منتی دھاپنا ہے اندر کی وہ بھی سکی مٹی نہیں ہے صحیح سے اس قرآن یہ جو سنگرمان لگتار پڑھتا جا رہا ہے جی مدبردیش میں ایسے کون کونسی جگہ ہے جن کو پوری طریقے سے سیل کر دیا گیا ہے اور کس طریقے سے پرشاشن کام کر رہا ہے مدبردیش سکتے بڑھ ایڈیا بات کر رہا ہے اندور کا جو ایڈیا ہے اندور کا ایک علمی ہے باتین ہے اس کے آس پاس سبھی ایک کو کنٹیرمنٹ ایڈیا سیل کر دیا گیا ہے اور وہاں پولیس کے بہت پولیس کے بڑی سنگرکی سے ایک راستہ کی گئی ہے تاعت میں آزانی گھوپال کی تو آزانی گھوپال میں جہاں گیراباد ہو گیا سب سے بڑا ایڈیا بنایا ہے مدبردیش دین دور کے بعد سب سے بڑا ایڈیا وہاں کا ہے اور جین ہے اس کے بعد کچھ اچھے جگہ اور ہے مدبردیش میں جو بہت ہی جاری سنگرمیت ایڈیا ہے اس سبھی جو کو کیا آپ کی کسی پرشاشنی کا دیکھاری سے کوئی بات ہوئی ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ آقرہ بڑھتا جا رہا ہے اس سے صاف طاق پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس طریقے بہرادش جیسی ہو جائے گی کل میری بات پوری تھی ایک دیکھاری سے بندبردیش میں جو ادیکاری ہے بہت پال کہ جو پلیس کا ملکمہ ان سے بات ہوئی تھی پرشاشن کھولے گی کہ کس پرکار کی سکتی بڑھتی جا رہی ہے تو ان کا ساتھ طرح پہ کہنا ہے کہ ہم نے حسید کی بات کی عدید میں لوگ بھی لگے ہوئے ہیں اس کے بات اس کے بابجود بھی لوگ کہیں نہ کہیں پلیس بس آسن کے نہ رہنے کے پاس کچھ ہی تیر کے اگر ہیل بھی ملتی ایک سوہنڈے کی لوگ اگر پلیس بس آسن پہی کوئی کام پہ بھی چلے آتا اس کے بات بھی لوگ آپس مو میں آرہے ہیں باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو یہ جو سکتی ہے اور لگتار کیز میں سے چل رہا ہے اس کے بابجود بھی لوگ پلیس والوں کی بات نہیں ماننا اور اس کا نتیجہ بھگٹنا پڑھا ہے کہ مدھے پردیس میں کرونا پوزیٹیپی سنکرمہ لگتار بڑھتی جا رہی ہے ویویک اب آپ سے جانا چاہیں گے آج ایت کا تیوار ہے اور حالانکہ مسلم سمدائی کے لوگوں سے پردھار منطری نے بھی اپیل کی تھی کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھے اس کو لے کر کیونکہ جس طریقے سے مدھے پردیس میں سنکرمہ لگتار کا خطرہ بڑھ رہا ہے پرشاشن کتنا آرلیٹ ہے اس کو لے کر بھوپال کاجی کاجی ہے یہاں کے سمدائی کا ایک جو دھرم گروہ ہے ان کا ساتھر کا کہنا ہے سبھی سمدائی اپنے سمدائی کے لوگوں آپ سے بھلتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھے جو عید کیا جو پویتر جو دعائیں وہ گھر پہ رکھے لیں زیویشن سکہنے سے کام نہیں چلے گا اب میں آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں جمینی اس طرح پر اس کے بار کیا کچھ انتظام ہو رہے ہیں کیا لوگ واقعی میں اپنے گھروں میں ہیں جی اگر جی اگر ہم بات کرے تو عیدگا ہی بھوپال کا ایک ایسا جہاں ایس کے دین لاکھوں کی سنکھیا میں وہاں کے دھرم سمدائی کے لوگ آکر ایس کا نواز پتے ہیں لیکن آج ایس اپنے کو نہیں ملا لوگ کہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں جو مارکٹ ایک بہت بڑا مارکٹ کراتا تھا سیٹی مارکٹ کہتے تھے اسے بھوپال کا سیٹی مارکٹ میں آج نا کے بڑا بڑا لوگ جا رہے ہیں سبھی کو پتا ہے کہیں 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 یہ جو سنکرہ میں بہت سری سے مارکٹ پرے سے سالتا جا رہا ہے اگر ہم ابھی سچیس نہیں ہوتے ہیں تو کبھی نہیں پائیں گے تو آج ہم بات کر تو میراجول آسان سکھنے کو مل رہا ہے لوگ ہر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اور یہ بات کر تو جہاں گیرہ آباد جو سب سے بڑا ایریا بھی ہے مارکٹ بھوپال کا بھوپاری کے لیے کپڑا بیپاری ہو گیا سبسند ہو گیا پریکسنگ بناوا ہے تو وہاں بھی آپ کو بتا دوں وہاں پر ایک بھی لوگ جو ایر کی خزاری کرتے ہو نظر نہیں آئے برہاں بات کریں تو رات کی بات ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو برسلسن کی بات نہیں مانتے جو اپنی اٹھکالے سے کہی جاتی ہے جن کے کارن آج پردیس کا جو ایک اثر ہے کرونا پردیس کا اوپرتا جا رہا ہے جو بلکل ویویق ثبابزوارکاری کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد بڑی کپر آپ کو مدرپدیش بتا رہا ہے جو آپ پر لگاتار یہ آخرہ بڑھتا جا رہا ہے کرونا مریضوں کی سنکھیا میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے حیرت کی پرشاشن کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے کیونکہ جس طریقے سے لوگ ابھی بھی اپنے گڑوں کے باہر نکل رہے تھے آپ کو بتا دے کہ کوئی بھی جو سنکھرواڑ کا خطرہ ہے وہ پرواسی مزدوروں سے نہیں پھیل رہا ہے جو کنٹینمنٹ زون میں لوگ تھے ان سے یہ سنکھرواڑ کا خطرہ تھیل رہا تو کہی نہ کہی پرشاشن کی بہت بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے مدرپدیش سے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے دیشوار میں آج مرائی جا رہی ہے ایر اس بار گھر میں ہی پڑھی جا رہی ہے نماز بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کرونا کے چرتے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کی اپیل کی گئی ہے رمضان کا پاک مہینہ ختم ہونے کے بعد آج اید کا توہار ہے آپ کو بتا دے کہ پورے دیشوار میں آج اید بنایا جا رہی ہے حالانکہ پچھلی سال کی اپریکشہ سال چہہ پہر دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ کرونا کے چرتے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کی اپیل کی گئی ہے ساتھی ساتھ مسلم سمدار کے لوگوں سے اور ان کے بائی بینوں سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ہی رہے گھروں میں ہی رہے کر نماز ادا کریں اور زیادہ باہر نہ نکلے انوشک روپ سے باہر نہ نکلے تو کہیں نہ کہیں اس بار اید کے تیوار پر جو اچھی خاصی بھیڑ ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی وہ نہیں ملے گی اور یہ تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر شوشل ڈسٹنسنگ کا پالند کیا جا رہا ہے کرونا کے چرتے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کی اپیل کی گئی ہے اور اب بڑھیں گے خبروں میں مدھا پردیش سرکار نے کرونا عددہ کے بیچ تیندو پتہ سنگرہکو کو خوش خبری دی ہے سرکار ان لوگوں کے خاتوں میں آنے والے دنوں میں ایک سو چوراسی کروڑ کا بونس ٹرانسفر کرے گی وکراندی شیرہ سنگ چوہان نے شنیوار کو سنگل کلک کے ذریعے پردیش کے تیندو پتہ سنگرہکو کو تیندو پتہ وکرے ورش دوہزار اٹھارہ کی بونس راشی کل ایک سو چوراسی کروڑ روپے کے بھگتان کا شبہارم کیا پہلے دن پورو مندلہ ون بندل کی گیارہ سمیتیوں کو بارہ کروڑ بیاسی لاکھ روپے کا بھگتان کیا گیا ہے باقی سبھی سنگرہکو کو سمیتیوں کے مادھام سے راشی ملے گی اور مکھے منترین نے اس موقع پر پوری دنیا اور اپنا مدھک دیس کورونا کی مہماری سے جوجھ رہا ہے اپنے یسسپی پردھان منتری نرین مہدی جی کے میترتوں میں ہم کورونا سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور مجھے پورا بسواس ہے کہ آپ سب کے سہیوک سے ہم جیتیں گے کورونا ایسی بیماری ہے کہ جس کے کارن کئی طرح کی سابدھانی ہم کو رکھنی پڑتی ہے وہ آپ نے اپنے چہرے پہ ماسک لگا کے رکھیں میں نے ابھی ابھی نکالا ہے کیونکہ آپ پہچانتے نہیں کہ میں کون ہوں اب یہ کورونا سے بچنے کا بہت ضروری اپائے ہے ہم ایک دم چپک چپک نہ بیٹھیں دو گچ کی دوری پہ بیٹھیں ہماری خاسی ہماری چھیک وہ پریسانی پیدا کر سکتی ہے ہم سابن سے بار بار ہاتھ دھویں سینیٹائیجر کا اپیوک کریں ہے یہ لیکن 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 جب تک وہ نہیں ہے تب تک ہمیں ساب دھان رہنا پڑے گا لاک ڈاؤن تھا آپ سب کو پتا ہے اور اس کے لمبے سمیہ تک یہ لاک ڈاؤن نہیں رکھا جا سکتا اس لئے بعد میں پردھان منتری جی نہیں کہا کہ آرثی گتویدیاں شروع کرنی پڑے گی کیونکہ جان تو ہے جہان بھی ہے دنیا بھی ہے اب لوگوں کو کام ڈھندہ چاہیے میں نے تو مکھ منتری بنتے ہی دو رات کورونا سے لڑائی لڑ رہے ہیں ایک طرف بیماری کا علاج اس کی لئے ویوستہ ہیں علاج اسپتال ٹیسٹ کی ویوستہ لیکن دوسری طرف جنتہ کی مدد بھی کیسے ہو صاحب کیسے ہو اس کر گریب بہن اور بھائیوں کی اس کی بھی کوسس اس لئے ایک بار نہیں انہیں کو مال الگ الگ رجنا ہو کہ مہی ماد دھم سے پیسہ کھاتے میں ڈالنے کی کوسس کی پیسہ کھاتے میں ڈالا گیا کسان کے گریب وں کے مجور وں کے پہلے تین مہینے کا راسن اکھتا دیا گیا آپ دو مہینے کا راسن اور اکھتا دے رہے ہیں اشوک نگر سنسل دکٹر کے پی آدف کے سنسل شیطر میں ایک ورش کے سفرطم پرتند دھو پور کرنے پر ان کے دوارہ گنا اشوک نگر شیف پوری شیطر کے لوگو دوارہ دیے گائے سیوگ اور سدھواف کے لئے انہوں نے کوٹی کوٹی دھنیو دیا سنسل ڈاکٹر کے پی آدف نے بج پی میڈیا سنسل کے مادی سنسل سب کو کوٹی کوٹی دھنیو دیتی ہوئے کہ ایک ورش پور پردان منتری نریندر موڈی کے نتر بہت بہت بڑا بدلاغ کرتے ہوئے بھاجی پا کو بھاری بہومت سے بجائی بنایا اس اپار اس نے سنسل سنسل کی جنت جناردن کے سری چرنو میں کوٹی کوٹی نمن اپنے ایک چھوٹے سے کار کرتا کو اپنے مت آشروات سے لوگ تند کے سب سے بڑے مندر سنسل تک پہنچ آیا سندری میں اید کے تیوار کے مردے نظر اس پر شوانت سمیتھی کی میٹنگ کا یو جن کیا گیا میٹنگ میں مسلم سماج کے آلیم کے ساتھ نگر کے گرمان ناغر پترکار اور پرشاشن کا دکاری اور مسلم سماج دونوں نے بلکر اید سادکی سنبھار نا سے اور شاشن لوگی عید کی نماز آدھ کریں اور مسلم میں شوش اگر سن سن کا پالنگ کیا جائے گا اور اب وقت ہو گیا چھوٹے سے بیک جال حاصن ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی خاتک وائرس کی سب سے تیز انٹرنیشنل اپ ڈیٹس دکھاتے ہیں کورونا پر سب سے بھروسے من سنتلت اور سمپون خبر بتاتے ہیں ستھ اور تتھ کے ساتھ خبر پریوگ کی پرمانکتہ پر محب لوگ ڈاؤن میں کورونا پر نون سٹاپ کبریج جاری ہے ٹی وی نائن بھارت ورش اب تو سب دیکھ رہے ہیں کورونا سنکٹ کے بل بل کی اپ دیت آپ تک پہنچا رہی ہیں سو کورونا یو تھا سب سے بڑی بہماری سب سے بڑی کبریج آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی بولیوڈ آکٹر سنسود لوگتاؤگ میں دل کھول کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں انہوں نے لوگتاؤگ میں فسے لوگوں کو ان کے گھر تک پہنچانے کا بھی بیڑا اٹھایا ہے ابھی تک وہ سیکھر پرباسی مزدوروں کو گھر پہنچا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ شوشل میڈیا پر پروپکار کرنا دوسروں کی سیوہ کرنا اور اس میں جرہ بھی اہنکار نہ کرنا یہی سچی سکسا ہے ایسا ہی ایک ادھارن فلم ابنیتا سونو سوت نے پیس کیا ہے کرونا وائرس کے واریورز کی کہانی جب جب لکھی جائے گی تب تب ایک نام سونو سوت کا بھی آئے گا لوگ ڈاؤن کے دوران سونو سوت نے میڈکل سٹاف کو رہنے کے لیے مومبئی ستھت اپنا ہوتل دینے سے لے کر ہزاروں ضرورت مند پریواروں پہنچا پہنچا چکے ہیں اتنا ہی نہیں سو نسو جرورت مندوں کی ان طرح سے بھی مدد کر رہے ہیں دیسک ریپورٹ کے نیوز انڈیا فیلال اس بوٹے میں تو ہی دیکھتے رہے کے نیوز انڈیا ربسکار موسیقی